آغا صاحب کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ امامت کے صرف ایک معنی ہے اور وہ ہے حکومت فرما روائی اور جو کوئی بھی اس معنی سے اتفاق نہیں کرتا اس نے امامت کو فراموش کر دیا ہے اور وہ مکسرین کی صفح میں کھڑا ہو چکا ہے آئیے آج ہم دیکھتے ہیں امامت کے معنی حکومت کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ کس حد تک مستند ہے امام کی مثال کعبے کی طرح ہے تو تاولا یا تھی اس کی طرف لوگ آتے ہیں وہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا ہے امامت کا مطلب حکومت نہیں ہے امامت کا مطلب ہدایت ہے وہ ہدایت اگر حکومت حاصل ہو جائے تو حکومت کا سب سے زیادہ اہل امام ہے امام سے بڑھ کر حکومت کا اہل کوئی نہیں ہے لیکن اگر امام کے پاس حکومت نہ ہو تو وہ امام نہیں ہے وہ امام ہے رسول جب مکہ میں تھے اور ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا وہ رسول تھے یا نہیں تھے ان کی رسالت سے کیا کم ہوا کچھ پہ مدینہ میں آکے ان کو ریاست مل گئی حکومت مل گئی ان کی رسالت میں اضافہ ہوا نہیں وہی رسول تھے امام امام ہے جب گوشہ نشینی میں تھے امیر مومین تب بھی امام تھے جب خلافت زاہریہ پہ آگے تب بھی امام ہے امام اپنی امامت کو تلوار سے ثابت نہیں کرتا ہے آپ نے کبھی سنے کہ یہاں آواز آپ درس دیتے ہوں اور پھر لاتھی سے لاتے ہوں آپ لوگوں کو یہاں درس کے لئے علم ہے علم کے لئے چل کے جو آئے اسے حاصل ہوتا ہے جو نہ آئے اسے حاصل نہیں ہوتا کعبہ چل کے یہاں آتا ہے آج کل پینڈیمک ہے ہم نہیں جا سکتے ہیں ابھی مکہ نہیں جا سکتے کعبہ چل کے یہاں آئے گا کہ حج کر لو احرام کرنا نہیں بھر تم آ سکتو آ جاؤ نہیں آ سکتو نہ ہو کعبہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے امام اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے کیوں اس لئے کہ امام کو ہدایت کرنی ہے امام کو حکومت نہیں کرنی ہے یا یوں کہوں امام کو دلوں پر حکومت کرنی ہے بدن پر حکومت نہیں کرنی ہے دلوں پر حکومت تلوار سے نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ نہ مانیں تو امی المومنین ذلفقار لے کر ان کو قتل کریں اور تلوار کے زور سے اپنے امامت کو قائم کریں ایسا نہیں ہوتا ہے بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی